ساریم کے اس جذباتی فیصلے کی وجہ سے اور رومی کے بچے کی وجہ سے ان لوگوں کے آنے والی زندگی میں اگر کوئی مسئلے پیدا ہوئے تو کیا ہوگا؟ دیکھو سادیا ساریم یہ فیصلہ رومی سے ہمدردی کے باعث نہیں کر رہا ہے اسے رومی سے سچی محبت ہے اور اگر یہ سچی محبت نہ ہوتی تو سہرش سے کبھی رشتہ دوڑ کے رومی سے شادی کرنے کی بات نہ کرتا تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا؟ یقینا ہم ہمارا ساری مرومی یہ ساتھ خوش رہے گا خیر مجھے تو صرف اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے لیکن میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ایک بار پھر سے سوچ لیجیے سوچنے سے انسان کے فیصلے کم زور پڑ جاتے ہیں جیسے ہمارا بیٹا خوش ہم خوش کیا خیال ہے اچھا امی میں جا رہی امی بخار چیک کریں اس ہاں اسے تو کافی تیز بخار ہے کیسے ہو سکتا ہے بخار ٹھیک تھا بالکل امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں ایسا نہ ہو تب یہ زیادہ بگڑ جائے آپ کو پتہ ہے ایک رشتے میں اور ایک شیشے میں کیا فرق ہوتا ہے شیشہ خلطی سے ٹوٹا رشتہ خلط فہمی سے تو یہ جو مہربانیاں کر رہے ہیں آپ مجھ پر پلیس وہ کرنا چھوڑ دیں سارم کیا بات ہو آج تو خیالوں میں بھی مسکر آیا جا رہا ہے ایکچلی یہ خیال ہی تھا یہ خیال کہی رومی کے بارے میں تو نہیں تھا آپ کو گئی سوانو ماں ہوں میں تمہارے تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں رومی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا وہ باتیں کرتی کہیں صرف باتیں سناتی رہتی بسے کمال ہے وہ باتیں سناتی ہیں اور ان باتوں پہ تم مسکراتے ہو واہ کیا بات ہے but today something different happened وہ بلکل قرآنی والی رومی کی طرح ڈانٹ رہی تھی باتیں سنا رہی تھی لیکن پھر بھی اچھی لگ رہی تھی مجھے اسی کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے آریف آریف بیٹا آریف کیا ہوں امی آریف تو آج جلدی چلے گیا ہے آفیس کوئی کام تھا ہاں وہ آہل کی طبیعت خرابے بخار ہے تو اسے حسپوٹل لے کے جانے رات تک تو ٹھیک تھا آہل وہ بخار دبارہ ہو گیا ہے کیا اچھا ایک کام کرے نا آپ لوگ سیرپ پلائیں اسے بخار اتر جائے گا اور اگر تب بھی نہیں اترتا تو پھر لے جائیں گے اور تم کیوں کھڑی ہو بھئی یہاں پہ تمہیں آفیس کے لیے دیرنی ہو رہی بھابی اس کو بخار میں چھوڑ کر تھوڑے جا سکتی بھئی تم لوگوں کی مرضی ہے جو کرنا ہے کرو چھٹی کرنا ہے چھٹی کرو اس کے پاس رہنا اس کے پاس رو چھا بیٹا چھلو دوا تو پھلاو نا چھلو آج موسیقی موسیقی